دوستوں کراچی ٹی وی چینل میں خوش آمدید اسلام علیکم اگر آپ نے ہمارا چینل کراچی ٹی وی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر دے تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتے رہیں ہیڈ آپ کو آزاد کشمیر کی خوبصورت بنجو سے جھیل کی سیر کرواتے ہیں جنت نظیر کشمیر کے علاقے راولاکوٹ سے صرف سترہ کلومیٹر دور خوبصورت بنجو سے جھیل موجود ہے یوں تو آزاد کشمیر کا سارا علاقہ خوبصورت اور حسین ہے لیکن بنجو سے جھیل کا نظارہ اپر سے ہر تاریکر دال بڑھئے گا راولاکوٹ کے دل میں واقعی پیالہ نمہ دلکش جھیل لہلہتے درختوں پرکیف نظاروں جدید امارتوں اور خوشدوار فضاہی کے ساتھ ہرانے والے کا دل مولیتی ہے راولاکوٹ اسلام آباد سے ایک سو پیتیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے راولاکوٹ کی خوبصورتی دیکھ کر انسان سفر کی تمام تھکن بھول کر تازہ دم ہو جاتا ہے اور وہاں سے بنجو سے جھیل کا سفر دلکش نظاروں کے حسار میں مکمل ہوتا ہے بنجو سے جھیل کے آغاز سے نیچے اترتی بلکھاتی سڑک کے کنارے سیاہوں کے بیٹھنے کے لیے بینچ اور بچوں کے لیے جھولے لگے ہوئے ہیں بنجو سے جھیل تقریباً 800 فٹ لمبی اور 300 سے 500 فٹ تک چوڑی اور سطح سمندر سے ایک ہزار نو سو اسی میٹر بلند ہے یہ جھیل پر سکون ماہور کے متلاشی افراد کے لیے نعمت سے کم نہیں سبزے سے لگے پہاڑ ہنے درخت اور شمال کی سم سے پہاڑوں کی چھوٹیوں کی اوٹ سے نکلتا چاند اور جھیل میں اس کا جھیل ملاتا اکس تازہ ہوا جھیل میں چلتی کشتیاں پانی سے سر نکالتی مشلیاں آپ کو مبہوت کر کے رکھ دینی جھیل کنارے موجود ریسٹ ہاس اپنی سرخ چھت کے ساتھ اپنا اکس جھیل میں ڈالتا ہے تو دل فریب نظارہ پیدا ہوتا ہے جھیل کی پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے جھیل کے ارگرد چالیس فٹ بلند کنکریٹ کے بند باندھے گئے ہیں جھیل چار جگہ سے پہاڑی دھلوانوں میں چلی جاتی ہے یہاں کشتی رانی کی سہولت بھی موجود ہے سیاہوں کو چاہیے کہ جھیل کے چاروں اطراف کا چکر ضرور لگائیں اور زلی چھیلوں میں بھی کشتی رانی سے لطف اندوز ہوں صرف مغربی طرف سے ہو کر ہی نہ چلے جائیں ورنہ آپ اس کے بہر سے حسین نظاروں سے محروم رہ جائیں گے جھیل میں خوبصورت مشلیاں بھی موجود ہیں جو وقفے وقفے سے پانی سے سر نکال کر گویا خود بھی جھیل کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہوتی ہے اس طور سکون اور اور سہر انگیز جزیرے کے مناظر سیاہوں پر مستی اور بے خودی کی قیفیت تاری کر دیتے ہیں جھیل کے کنارے کنارے خوراک کی تلاش میں چلتی بدخیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں موسم سرما میں یہاں سیاہوں کی عام دورفت قدرے کم ہو جاتی ہے لیکن سرد موسم میں یہاں آنے والے بھی خوب لطف اندوز ہوتے ہیں مارش کا مہینہ شروع ہوتے ہی سیاہوں کی آمد میں اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ جون جولائی میں یہاں سیاہوں کی سب سے زیادہ تعداد آتی ہے یہاں سیاہوں کو سیر کروانے کے لیے خوبصورتی سے سجائے گئے گھولے بھی تستیاب ہیں فضاء میں علیفارتی علیفارتی عبابیل وقفے وقفے سے جھیل میں دبکی لگا کر خوراک تلاش کرتے ہیں تلو اور غروب ہوتے سورش کو دیکھنے کے لیے سیاہ خصوصی انتظام کرتے ہیں تلو افتاب کے وقت مشرقی سمت اور غروب افتاب کے وقت مغرب کی سمت جھیل کے کناروں پر ترود بخش نظارے گویا سیاہوں کی یہاں آنے کی قیمت ادا کر دیتے ہیں پاکستان کے ایسے بے شمار خوبصورت تفریحی مقامات اندرونی اور بیرونی سیاہوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں اگر حکومت سیاہت کو فروغ دے اور ایسے جنت نظیر مقامات تک سیاہوں کی رسائی کو یقینی بنائیں تو دنیا بھر سے سیاہ بڑی تعداد میں ادھر کا روخ کر لیں جس سے نہ صرف پاکستان کا سوفٹ ایمیج دنیا بھر میں اجاگر ہوگا بلکہ قیمتی ذر مبادلہ بھی حاصل ہوگا تو دوستوں کسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا شکریہ